السلام علیکم یہ آپ کا ارتو کا پیئر ہے اپنے ابتدائی ارتو کیجی کی کتابیں نکاح اور صفحہ نمبر بیس کھولیجے صفحہ نمبر بیس پہ آج کی تاریخ ستائیس جولائی دوہزار بیس اپیر کا دن سیڈاویو دکھ لیجئے گا آج ہم جو ہے علف مدہ سے متعلقہ الفاظ کے زخیر ہے الفاظ پڑھیں گے اور اس کی الفاظ سازی کو پڑھنا اور بنانا سیکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے علف سے آدمی ہے جی ہاں یہ دیکھیں یہ علف مدہ سے آدمی اور آدمی کے ہاتھ میں جو ہے آری ہے جی ہاں علف مدہ سے آری اور یہ آگ بھی جل رہی ہوئی ہے جی ہاں یہ دیکھیں علف مدہ سے آگ اور یہ آپ کو آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کو آلو بھی نظر آ رہی ہوں گے اور آلو بھی جو ہے علف مدہ سے آلو اور یہ آپ کو کیا آم کا درخ نظر آ رہا ہے جی ہاں علف مدہ سے آم اور یہ جو یہ لڑکا ہے اور یہ جو ہے اس کی آنکھ میں جو ہے آسو ہے اور علف مدہ سے آسو ٹھیک ہے علف مدہ سے آگمی علف مدہ آری علف مدہ سے آگ علف مدہ سے آلو علف مدہ سے آم علف مدہ سے آسو علف مدہ ہم جو ہے اب جو ہے علف مدہ کے ذخیرہ الفاس پڑھیں گے اور ان کی جو ہے الفاس سازی کریں گے جی پہلے تصویر کی طرف پڑھتے ہیں علف مدہ سے آری اگلی تصفیح کی طرف پڑھتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے جی ہاں یہ جو ہے آگ ہے اگلی تصفیح کی طرف پڑھتے ہیں جی اور یہ آگ سے جو ہے کیا بے رہے ہیں آنسو اور آنسو کس سے آتا ہے کونسے حرف سے آتا ہے جی ہاں علف مدہ سے آنسو اور آنسو کونسے حرف سے مل کے بنا ہے علف نون سین واؤ علف نون سین واؤ آنسو علف نون آنسی واؤ آنسو ٹھیک ہے علف مدہ سے آنسو آگے کی طرف پڑھتے ہیں اور یہ کیا ہے اور یہ تو بہت ہی مزے کا بھل ہوتا ہے اور یہ کونسا پھل ہے علف مدہ سے آڑو علف مدہ رے باوڑو آڑو اور آپ تو یہ سب کھاتے ہیں اور آپ کو یہ پھل بہت پسند ہے جی ہاں اور اس کا کیا نام ہے آم اور علف مدہ سے آم علف مدہ سے آم علف مدہ میم ساکن آم علف مدہ میم ساکن آم اور یہ تو بڑے مزی کی سبزی ہوتی ہے اور یہ بچوں کو تو بہت پسند ہوتی ہے اور یہ کیا ہے علف مدہ سے آلو علف لام واولو علف مدہ لام واولو آلو آلو میں کونسے حرف استعمال ہوئے ہیں علف مدہ لام واولو آلو آسیا نے آم کاٹا آسیا نے آم کاٹا علف مدہ سے آسیا آسیا نے آم کٹا اب ہم اس کی ہچے بھی پڑھ لے تھے ہیں اس جملے کی نون بڑیے نے آسیا نے آسیا نے آم کاف آم کٹا آسیا نے آم کٹا امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے آم کٹا کی الفاظ سازی اور ان کے زفیریں الفاظ کو پڑھنا اور بنانا آ گیا ہوگا شکریہ